اسلام علیکم گائز اسے این خان اور میں نے چینل این خان میں نے ایک نیو بلوگ یہ صبح صبح تھنڈی تھنڈی ہوا آز رمضان کا سلاحوہ روزہ ہے سلاحوہ روزہ ہے چودہ روزے اور بچے ہوئے ہیں اور میں ابھی فیلہال آیا تھا چھت پر مجھے کچھ کام تھا بہت دن ہو گیا میں نے کوئی ولوگ شوٹ نہیں گیا تھا میں سوچے ابھی میں ولوگ کروں کیا مجھے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا frequently content آتا رہے time to time weekly 10 دن میں ایسے آتا رہے gapنا ہے وہ میں سوچ کے اسی لئے میں بنا کے ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ let's see how it goes تو یہ اپنے پاس چڑیوں دیواستے تھوڑا پانی شانی اور کھانا شانا ہے اس کو کدھر کو نکال کے رکھے یار میں ہمی نے ویسے کھا چھتی پھٹا دیں وہ تو سکتی ایسے ڈال دیتا ہوں now rest is upon چڑی آز اس جگہ پر چڑی آ کر کہیں گی یہ ہم ہیں یہ ہمارا کھانا ہے اور یہ ہماری پاوری ہو رہی ہے اب اپنی گھر کی روف کا تھوڑا ویو دکھاؤ برو انشاءاللہ اپنی روف کا فلوک سے ویو دو اے 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 کائیں کو اتنا ناراض ہوتا چھوٹے میں تیر کو دکھاتے ہیں نا دکھاتے ہیں اے وے سبر سبر تھوڑا سبر کرنے کا مامو ابھی میرے کو تھوڑا کام ہے تھوڑا کام کر کے اپنے تھوڑا اوپر جائے گا چاہ آپ نے کبھی سوچا ہے اے اے این خان اتنی ویڈیوز بنانے والا انسان اس کو بھی ہم نہ کریں کبھی پرشان کس کو چت کس کو دیکھنے کا من کرتا ہے بھائی یہ کائیسا سوک ہے تیرا ابھی مجھے روزے کی افتاری کی تیاری کرنی ہے تو آج تو وہ possible نہیں ہے کل جاؤں گا انشاءاللہ صبح صبح تو میں دکھا دوں گا most important thing is آپ نے کبھی سوچا ہے یہ ویڈیوز بنانے والا انسان اس کا بھی کبھی بھلا کر دینا چاہیے آپ کو نیت کیسے آتی ہے بھائی سوک کیسے جاتے ہیں آپ میری ویڈیوز کو بھی نہ شیئر کیے چینل کو بھی نہ سبسکرائب کیے ہیں 60% لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں 40% اس میں سے صرف سبسکرائب ہیں باقی 60% آؤٹسائیڈرز ہیں یا اللہ سلام تربوس کھربوس کٹنے کا وقت آگیا ہے کٹنے کا وقت آگیا ہے کٹنے کا وقت آخر جب ، کٹنے کا باستruption احمد wolf اللہ خمد صورت خمد صور manufacture estimate حمد صورت من є ویڈیوز سن مِس seen اوڈیوز صاحب میں شوٹ مواج act زب now خنان خنان یہ سامنے آپ کے ہے میرا چھت کالا کالا چھت جس پر یہ کالی کالی ایٹے ہیں پتہ نہیں کہ ایس کے کی ایٹے ہیں اور یہ انٹینہ ہے اپراہ یا نہیں ٹی بی نہیں چلتی یہ گھر میں اسی فنٹینہ لگا وہ بہت پہلے کا تار یہاں سے کٹی ہوئی ہے نیچے سے میرے چھت کے پیچھے کا بھی کچھ ایسا دکھتا ہے یہ کدھر سے آبے یہ بھی سی ڈی کا ایٹا پتہ نہیں کدھر سے آیا اس پہ چڑیوں نے بیٹھ بیٹھ کے اس کی حجت تمام کر دی ہے یہ میرے پانی کی ٹنکی ہے تھنڈا تھنڈا پانی بھرا جاتا ہے جس پانی کا اپیوگ ہم کافی بھننے بھننے کاریوں میں کرتے ہیں جیسے کی سنا لینے میں پینے میں بالکل بھی نہیں کیونکہ پانی کافی گندہ ہو جاتا ہے اس میں رہے رہے خیر اور میرے پاس کمنٹس آتے ہیں ایمیو کے ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کی ایڈمیشن فارمز کبھائیں گے اور میرے پاس میلز بھی آتے ہیں کافی ابھی دک کوئی ایمیو کنٹرولر ویب سائٹ پر کوئی بھی آراؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے ایمیو کنٹرولرز ڈاٹ کام پر آپ خود جا کر چیک کر سکتے ہو کوئی نوٹس نہیں آئی ابھی تک اس سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی بھی یہ ان فلانہ اٹھم کانہ ان سبجک میں فلا فلا سبجک میں مجھے ایڈمیشن لینا ہے کیا پڑھیں میں کوئی بہت اچھا پڑھنے میں نہیں ہوں کچھ دن پہلے ایک بھائی نے پولٹیکل سائنس کے لیے میرے پاس میل کیا تھا کہ مجھے پولٹیکل سائنس میں امیشن لینا ہے تو کیا پڑھنا ہے تو میرا دوست پولٹیکل سائنس کر رہا تو میں نے اس سے میسج کر کے اس سے کچھ ڈیٹیلز لے کے بھیج دی وہ میرے بس میں تھا اور اگر کسی کو میں ڈیٹیلز نہیں دے پاتا ہوں کیونکہ مجھے سارے سبجک کے بارے میں نالج نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میں دیرہ نہیں چاہ رہا ہوں میرا یہ فیلڈ نہیں ہے کہ میں ایڈیوکیشنل فیلڈ والی چیزیں ٹچ کروں سو دیٹس نوٹ می کپ آفٹی سیکنڈلی میں بولنا چاہ رہا تھا کہ رمضان میں بہت سارے لوگ آپ لوگوں نے قرآن پڑھنے سٹارٹ کیا ہوگا میرا کہنا مانے تو آپ ٹرانسلیشن سے پڑھی زیادہ بہتر آپ کو میننگ سمجھ میں آگئے آپ کو سمجھ میں آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بولنا کیا چاہتا ہے اس کے بعد ایک اور ضروری چیز ہے جو کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیگرفی بھی پڑھنی ضروری ہے ہمیں جاننا ہے وہ کیسے تھے ان کا اخلاق کیسے لوگوں سے پیش آتے تھے رمضان کا جو مہینہ آنا بہت ہی برکت والا مہینہ ہوتا ہے چھوٹی سی کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا سیرت النبی کے اوپر ایک بک ہے سفی الرحمان مبارک پوری کی لکھیوی بک ہے اس کو عرب کے طرف سے اوارڈ بھی ملا ہوا ہے بیسٹ بک آن سیرہ وہ مانی جاتی ہے اس میں جو انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں وہ صحیح حدیثوں سے ہیں اور صحیح سند سے وہ مطلب ثابت ہیں اس سے پہلے بھی کافی سیرت آئے تھے ابنیس حاک اس میں بہت سارے واقعے جو ہیں بے سند ہیں اس کی چین آف نیریشنز جو ہے ٹوٹی ہوئی ہیں دہ سیل نیکٹر سفی الرحمان مبارک پوری کی اس میں چین آف نیریشنز صحیح ہیں سارے صحیح سند واقعے ہیں تو آپ پڑھئے اس کا اگر آپ ہارٹ کور خرید سکتے ہیں تو خرید دیئے نہیں تو آپ پیڈی ایف میں بھی پڑھ سکتے ہیں پیڈی ایف آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاگا اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں میں آپ کو بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ تو آپ اس کو پڑھو سیرت تو آگے جو میں ولوگ ساروں گا ایسے بس انٹریکٹوی سیشن ٹائپ کے رہیں گے کہ میں آپ سے بات کر لوں کوئی پینڈیمک کا وقت چلنا ہے نہ میں باہر جا سکتا ہوں نہ میں رولز گائیڈ لائنز کو توڑنا چاہتا ہوں اور کچھ اچھے انفرمیشن رہے گی میرے پاس دوکھو بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے سبسکرائبز بڑھوائیے تاکہ اور مجھے موٹیویشن ملے اچھا کام کرنے کے that's it guys now it's time to end this vlog سیوی نا دوستو وقت آ چکا ہے vlog کو یہیں پر سماپت کرنے کا اپنے اڑوسی پڑوسیوں کا بھی خیال لکھیں گھر والوں کا بھی خیال لکھیں پھر ملتے ہیں نئے vlog میں انشاءاللہ till then السلام علیکم ارثات اوپر والے کی رحمت ہندی ورڈ نے مللہ سبسکرائبز بڑھوائیے سبسکرائبز بڑھوائیے سبسکرائبز بڑھوائیے سبسکرائبز بڑھوائیے اسلام علیکم